موسیقی اتوار پندران ستمبر سال دوہزار انیس اور یہ ریڈیوز روم بشائر پیش قدمت ہے آج کی خبریں سب سے پہلے سنتے ہیں خبروں کی شہ سرکیاں آواران کے علاقے جاؤں میں پاکستانی فوج کی بربریت اور اجتماعی سزا کی پالیسی اروج پر ہے بلوچ نیشنل موومنٹ آواران میں طالبہ کی ساتھ پاکستانی فورسز کے ہلکار کی زیادتی عوام کا شدید رد عمل کا اظہار پنجگور پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والے ڈیت سکوارڈ کا اگر پر حملہ خواتین اور بچوں پر تشدد گھر میں لوٹ مار بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں تین افراد ہلاک ایک زخمی بلوچستان ٹرانسپورٹ فیڈریشن کا انتظامی داروں کی طرف سے بھتہ خوری اور ڈرائیور کے قتل کی مضمت اسلام آباد میں حادثہ چار افراد ہلاک سندھ کو تقسیم کرنے یا سندھ حکومت گرانے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے بلاول زرداری پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں سرحد پار سے گولا فائر ایک ہلاک چھ زخمی افغانستان میں پہلے صدارتی انتخابات اور پھر امن مذاکرات ہوں گے افغان اہدیدار طالبان کا ریڈ کراس کو اپنے زیر انتظام علاقوں میں کام کرنے کی اجازت امریکی صدر ڈانرڈ ٹرمپ کا اسامہ بن لادن کے بیٹے اور جانشین کی ہلاکت کی تصدیق ترکی دو ہزار سولہ کی ناکام بغاوت کے الزام میں مزید دو سو تیس حاضر سروس فوجی کی رفتار سعودی عرب کے تیل کی تنصیبات پر حملوں میں ایران ملوث ہے مائک پومپیو جرمنی کا اٹلی کے سمندری راستے آنے والے پچیس فیصد تارکیم وطن کو قبول کرنے کا اندیا نیوزی لینڈ میں اسلح سے متعلق نیا قانون متعارف قبروں کی سرکیاں آپ نے سنی جو سارین بلوچ پیش کر رہی تھی آج کے نیوز بولیٹر میں سب سے اہم خبر بلوچستان کی بجائے سندھ سے شامل کریں گے پاکستان کے سوبے سندھ کے ظلہ گھوٹکی میں ایک سکول کے پرنسپل کے خلاف پیغمبر اسلام کے بارے میں مبجینا طور پر قابل اعتراض بات کرنے کا الزام لگا کر مشتعل حجوم نے سکول کی امارت مندر اور ہندووں کے گھروں کو نقصان پہنچایا ہے اطلاعات کے مطابق گھوٹکی میں حالات قابو سے باہر ہو گئے ہیں اور شہر بھر میں افراد تفری پھیل چکی ہے اور ہندو دھرم کے ماننے والے غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے خوف زدہ ہے موتبر ذرائع سے موصل ہونے والی معلومات کے مطابق ایک سرکاری سکول کے پرنسپل نوتن لال نے ہومورک نہ کرنے پر اپنے چودہ سالہ طالب علم کی سرزنش کی جس نے انتقام کے طور پر پرنسپل پر پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبہ باتیں کرنے کا الزام لگایا ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ بچے کے والد نے بچے کے الزام کو نظرانداز کیا لیکن ایک مقامی صحافی نے واقعے کو سوشل میڈیا پر اچھال کر لوگوں کو اکسایا جس کے نتیجے میں لوگوں نے تھانے کا گہراؤ کیا اور حجوم کے دباؤں کے نتیجے میں آرٹیکل 295 کے تحت نوتن لال کے خلاف توہین رسالت کے آئی فائی آر کاٹی گئی پھر بھی مشتعل حجوم نے ہندو شہریوں مندر اور ان کے دکانوں پر حملے کیے ریڈیو زرنبش نے تفصیلات کے لیے پاکستان ہندو کانسل سے رابطہ کیا ہندو کانسل نے ہمیں ایک ویڈیو فراہم کی جس میں ایمینے اور پاکستان ہندو کانسل کے پیٹرن انچیف ڈاکٹر رمیش کمار نے گھوٹکی میں کشید صورتحال کے بارے میں گفتگو کی ہے اسلام علیکم نمستے میری سب اپنے بھائیوں سے بہنوں سے گھوٹکی کی عوام سے یہ اپیل ہے کہ یہ جو گھوٹکی میں آج صبح سے جو ٹینشن پھیلا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب ہمیں انسانت اور دوسرے مذہب کی ریسپیکٹ سکھاتا ہے اور جو ایک ہندو ٹیچر کے حوالے سے جو الزام لگایا گیا ہے جو ایک مائنر بچے نے لگایا ہے جس کی شہادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے مگر پھر بھی کیونکہ اس آخری پیغمبر سے جتنی آپ کو ریسپیکٹ ہے جتنا آپ کو پیار ہے اتنا ہمیں پیار ہے پھر بھی ہم اس کی انویسٹیگیشن میں تعاون کریں گے دوسرے بچوں سے پوچھیں گے اس کے لیے پولیس کے اوپر ہمیں بھی اعتماد ہے آپ کے اوپر آپ کو بھی اعتماد ہے رینجرز کے اوپر اعتماد ہے بندہ آج شام تک کم کسی بھی عالت میں ڈھونڈ کے ڈی آئی جی اپنا نائم شیخ حیدراباد اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن ٹرانسفر ہو چکی ہے حیدراباد میں وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا اور بندے کو کسی بھی عالت میں ڈھونڈ کے ہم ان کے حوالے کریں گے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے ساتھ میں میں یہ بھی ریسپروکلی سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس کی ہمارے اداروں کی یہ ریسپانسیبلٹی بنتی ہے کہ جب لارکانے میں میٹر ایسا ہوا گھوٹکی میں مشتل حجوم نے اسلام کے نام پر قانون کو رونتے ہوئے ہندووں کے املاک کو نقصان پہنچایا ہے لیکن جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکریٹری اللہ امار راشد محمد سومروں نے ان واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور ان سے اپنی جماعت کی لا تعلقی کا اعلان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے گھوٹکی کے حوالے سے ابھی اطلاع ملی ہے کہ کل گھوٹکی میں کسی استاد نے اسکول میں پڑھاتے ہوئے ایک بچے کے کہنے کے مطابق کہ اس نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے اگر واقعی بچے کی اس چیکمیں درست ہے تو اس واقعی کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے فیار لاؤنج ہو چکی ہے آج شام تک انتظامیے کے مطابق ملوث بندہ گرفتار ہوگا قانونی طور پر عدالت کی تحقیقات کروائی جائے اور اگر واقعی استاد ملوث ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اس واقعی کو بنیاد بنا کر گھوٹکی میں عملات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اقلیتوں کی جان مال عزت اور عبرو دعو پر لگ چکی ہے اس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے پورا گھوٹکی اس وقت بلاک ہے میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان سے ملتمس ہوں کہ جو کچھ وہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں فساد ہو رہے ہیں اس سے جمعیت علماء اسلام کا کوئی تعلق نہیں کارکن اپنے آپ کو دور رکھیں اور اگر کوئی احتجاج ہوگا تو جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ہوگا جمعیت علماء اسلام کے کارکنان وہاں انتظامیہ سے تعاون کریں انتظامیہ اس واقعے کی تحقیقات کرائے اور کسی بھی پسند کے اندر بسنے والے اقلیت کے نمائندے کے عملاء کو نقصان نہ پہنچایا جائے اب دیگر قبریں تفصیل کے ساتھ سنیے دوستین مراد سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ آواران کے علاقے جھاؤ میں پاکستانی فوج لوگوں کو بدترین اجتماعی سزا کا نشانہ بنا رہا ہے جہاں گزشتے چار روز سے جاری آپریشن کی حالی لہر میں اب تک سینکڑوں لوگ حراستباد فوجی کیمپوں اور ٹارچر سیروں میں منتقل کیے جا چکے ہیں جہاں ان پر انسانیت سوز تشدد کیا جا رہا ہے اور اب تک جتنے لوگ رہائی پا چکے ہیں ان میں اکثریت کی حالت تشویشناک ہے بی این ایم ترجمان کی مطابق جھاؤ کے اکثر علاقے دمب، گزی، سوادان، کریم گوٹ، دمب گزی، ملہ گزی، کوٹو، سستگان، ملان، بگاڑی زیلگ اور باغ فوجی بربریت سے دو چار ہیں جاری آپریشن اور بربریت کی وجہ سے نظام زندگی معتل ہے ٹرانسپورٹ کا نام و نشان نہیں گھروں اور دکانوں سے راشن ختم ہو چکا ہے جبکہ فوجی تشدد سے زخمی تڑپ رہے ہیں دوسری طرف آپریشن میں مزید شدت لائی جا رہی ہے اور مزید تازہ دم فوجی دستے علاقے میں پہنچ رہے ہیں اور علاقوں میں ایسی ناکہ بندی ہے کہ چار دنوں سے اب تک کوئی ایک شخص نہ جاؤ میں داخل ہو سکا ہے اور نہ باہر نکلا ہے ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ جاؤ میں غیر اعلانیہ کرفی و نافذ ہے آمد و رفت کے تمام راستے بند کر کے کابز فوج علاقے میں وحشت کی نئی تاریخ رقم کر رہا ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنے بڑے علاقے کے تمام لوگوں کو بیقت وقت حراست میں لے کر کیمپوں میں منتقل کیا جا چکا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے ترجمہ نے آخر میں کہا ہے کہ پاکستان کی بربریت کا حالی اللہر بلوچ قوم کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنانے کی پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ریاستی دہشتگردی سے بلوچ قوم کو اپنی قومی تحریک کی حمایت اور شمولیت سے روک سکے گا لیکن حق و باطل کے درمیان جنگوں کی تاریخ رسابط کرنے کے لیے کافی ہے کہ قوموں کو عسکری بربریت سے نہ ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی جھکایا جا سکتا ہے آواران میں پاکستانی فورسز نے ایک بچی کو اسکول میں زیادتی کا نشانہ بنایا ہے بلوچستان کے بارے میں خبر شائع کرنے والی ویب سائٹ ریپبلیکن نیوز نے اپنی ذرائع سے خبر دی ہے کہ تین ہفتے قبل پاکستانی فورسز نے ایک بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے خبر کے مطابق اسکول آواران بازار میں قائم اسپتال کی عمارت میں فوج نے قائم کی ہے جہاں فوج سے تعلق رکنے والے پنجابی اسات عزت پڑاتے ہیں خبر میں صحافتی اخلاقیات کی پاسداری کرتے ہوئے بچی کی نام کو چھپایا گیا ہے بچی کا تعلق آواران کے علاقے معاشی سے بتایا جاتا ہے واضح رہے کہ بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح آواران بھی مکمل فوجی گرفت میں ہے اس لیے بلوچستان میں ہونے والے اس طرح کے واقعات کو بہ آسانی میڈیا سے چھپایا جاتا ہے دوسری طرف خبر کی سوشل میڈیا میں نشر ہوتے ہی بلوچ حلکون نے اس کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں پاکستانی آرمی کی سرپرستی میں چلنے والی ایک ڈیت اسکوارڈ گروہ نے ایک گھر پر حملہ کر کے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور گھر میں موجود سامان کا صفایہ کر دیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق پنجگور کے علاقے پروم ریش پیش میں گزشتہ رات حاجی کیسر خان کی گھر پر پاکستانی خفیہ اداروں کی حمایت یافتہ گروہ نے حملہ کیا ہے یاد رہے مذکور خاندان کو پہلی دفعہ ڈیت اسکوارڈ گروہ یا فورسز نے نشانہ نہیں بنایا ہے بلکہ اس سے قبل مذکور گھر سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اور حاجی کیسر کے بیٹے ہنی فورسز کے ہاتھوں دو سال کی گمشدگی کے بعد گزشتہ مینے ہی رہا ہوا ہے بولان کے علاقے مچ میں ٹھاکور ہوتل کے قریب ایک ٹرالر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی ہے جس میں ایک خاتون جام بہک اور ایک شخص زخمی ہوا ہے دوسری طرف ڈیرہ مراد جمالی سے کوئٹہ جاتے ہوئے نوطال کے قریب جماعت اسلامی کے کافلے میں شامل وائگن کا ٹائر برست ہونے سے حادث پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص جام بہک ہو گیا ہے کوئٹہ میں سریاپ روڈ پر عوامی پمپ کے قریب ٹریکٹر کی ٹکر سے ایک بچہ جام بہک ہوا ہے جس کی شناخت بارہ سالہ تنویر احمد ولد محمد قاسم کے نام سے ہوئی ہے جو کھڑکوچہ مستوں کا رہائشی ہے بلوچستان ٹرانسپورٹ فیڈریشن نے گوادر لیویز کی جانب سے ٹرک پر فائرنگ اور ٹرک مالک آصف ساجدی کی قتل کی شدید مضمت کرتے ہوئے مکران ٹرانسپورٹرز کی ہڈتال کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اپنے منقضہ اجلاس میں اس واقعے کو دہشتگردی اور بدتخوری قرار دیتے ہوئے ٹرانسپورٹ رہنما انہیں کہا کہ ٹرانسپورٹرز کو لا وارش سمجھ کر بدتہ نہ دینے پر قتل کرنا لا قانونیت اور بدتخوری کی بدترین مثال ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے اور ٹرانسپورٹ فیڈریشن ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ان سے بدتہ لینے پر خاموش نہیں رہے گی پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں ایکسپریس ہائی ویپر ٹریفک حادثے میں چار نوجوان جامبہک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق حادثے سیکٹر آئی ایٹ کے قریب پیش آیا ہے حادثے کے نتیجے میں تیز رفتار گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے جامبہک نوجوانوں کی لاشوں کو پیمز اسپتار منتقل کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول زرداری نے کہا ہے کہ ناہل نالائک اور سیلیکٹڈ حکومت کو سپورٹ کرنے والی قوتیں ہوش کے ناخن لے اور کراچی پر قبضے سے وفاق کو نقصان پہنچے گا اور وفاق ہمیں سپورٹ کرنے کے بجائے کمزور کرنے کی کوشش کر کے کبھی گورنر راج اور کبھی اٹھارویں ترمیم پر حملہ کبھی حکومت گرانے کی باتیں اور اب کراچی پر قبضہ کرنے کا کہہ رہے ہیں جس کی ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت ملکی سب سے مضبوط حکومت ہے کوئی بھی اس حکومت کو جمہوری اور آئینی طریقے سے نہیں گرا سکتا پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے حکام نے بتایا ہے کہ جنوبی زلہ کوٹلی کے نکیال سیکٹر کے ایک گاؤں پر ہفتے کے روز سرحد پار سے گولے داغے گئے ہیں جن کی زد میں آ کر ایک چالیس سالہ خاتون حلاق جبکہ چار عورتوں سمیت چھ افراز زخمی ہو گئے ہیں اسسٹنٹ کمیشنر نکیال راجت تارک نے بتایا ہے کہ زخمیوں کو نکیال اور کوٹلی کے اسپتالوں میں داخل کر دیا گیا ہے جبکہ گولہ باری کی پیش نظر سرحدی علاقوں میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں اور گولہ گرنے سے ایک مقام کو آگ لگ گئی ہے جس کی زد میں آ کر کئی بہنسیں اور بکریاں حلاق ہو گئی ہیں افغان اہدے دارون نے کہا ہے کہ افغان حکومت اس ماہ کے آخر میں انتخابات کے انعقاد کے بعد طالبان کے ساتھ امن کے قیام پر غور کرے گی یہ بات افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صدیقی نے ہفتے کے روز ایک نیوز کانفرنس میں کہی انہوں نے کہا کوئی بھی چیز صدارتی انتخابات کے انعقاد کی راہ میں حائل نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ امن معایدہ 28 ستمبر کو شیڈل کے مطابق صدارتی انتخابات کے انعقاد کے بعد ہی ہو سکتا ہے اور ان انتخابات کے بغیر امن کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہو سکتی افغان طالبان نے افغانستان میں عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس پر آئید پابندی ہٹانے کا اعلان کرتے ہوئے ادارے کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق طالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے تمام مجاہدین کو متعلق کر دیا ہے کہ ریڈ کراس کی کارکنوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے تاہم ترجمان نے اپنے بیان میں عالمی ادارے صحت کا نام نہیں لیا ہے یاد رہے طالبان نے روان سال اپریل میں ریڈ کراس اور عالمی ادارے صحت پر اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں پابندی آئید کر دی تھی امریکہ کی صدر ڈونل ٹرمپ نے پاکستانی سرحد کے قریب افغانستان کے علاقے میں انصدادی دہشتگردی کے ایک آپریشن میں القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے بیٹے اور نامزد وارث حمزہ بن لادن کی موت کی تصدیق کر دی ہے واضح رہے کہ گزشتہ برس سے حمزہ بن لادن کی ہلاکت سے متعلق متضاد خبریں گردش کر رہی تھی ترکی کے مختلف حصوں اور شمالی سائپرس میں بغاوت کے الزام مزید دو سو تئیس حاضر سروس فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن میں برری فضائی اور بحری فوج کے اہلکار شامل ہیں گرفتار ہونے والے فوجی اہلکاروں پر دو ہزار سولہ میں ناکام فوجی بغاوت کے نیٹ ورک انکرہ سے تعلق کا الزام لگایا گیا ہے ترکی کی خبر رسہ ادارے ٹی آر ٹی کے مطابق حکم ملک کے انچہ صوبوں اور شمالی سائپرس میں ایسے مزید اہلکاروں کی تلاش میں ہیں گرفتار ہونے والے سو اہلکاروں کا تعلق برری فوج اکتالیس کا تعلق فضائی ہے جبکہ بتیس کا تعلق بحری فوج سے بتایا جا رہا ہے امریکی وزیری خارجہ مائک پومپیوں نے الزام آئد کیا ہے کہ سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل تنصیبات پر ڈرون حملوں کا ذمہ دار ایران ہے پومپیوں نے کہا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ حملے یمن سے کیے گئے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پر ہونے والے تقریباً سو حملوں کے پیچھے تہران کا ہاتھ ہے جبکہ ایرانی صدر روحانی اور وزیری خارجہ زریف سفارت کاری کی بات کرتے ہیں اور کشیدگی کم کرنے کے تمام کوششوں کے دوران ایران نے اب دنیا کی سب سے بڑی توانائی فراہم کرنے والی تنصیبات پر حملہ کیا ہے پومپیوں نے کہا کہ ہم تمام اقوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان ایرانی حملوں کی کھل کر مضمت کریں دوسری طرف سعودی وزیری توانائی نے کہا ہے کہ اب کیک اور خریز پلانٹ پر رون حملوں کے بعد سعودی آئل کمپنی کے متاثر تنصیبات سے تیل کی سپلائی آرزی طور پر معتل کر دی گئی ہے اور تیل کمپنی آرامکو کا کہنا ہے کہ یومیہ ستاون لاکھ بیرل خام تیل کی پیداوار معتل ہوئی ہے جبکہ آئل تنصیبات کی بحالی کا کام جاری ہے اور آئندہ دو دنوں میں پیش رفت پر رپورٹ پیش کریں گے جرمن وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ برلن حکومت سمندری راستوں کے ذریعے اٹلی پہنچنے والے پچیس فیصد تارکین وطن کو جرمنی میں پناہ دینے کے لئے تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر جو معاملات تیپ آ چکے ہیں ان پر قائم رہا گیا تو ہم ایسے پچیس فیصد افراد کو اپنے ہاں لانے کے لئے تیار ہیں جنہیں سمندر سے ریسکیو کرتے ہوئے اٹلی لایا گیا ہو اس سے ہماری مائیگریشن سے متعلق پاسلسی پر بوجھ نہیں بڑھے گا نیوزی لینڈ میں جمعہ کے روز ایک نئے قانون کو متعارف کرایا گیا ہے جس کا مقصد اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ آتشی ہتیار کا قبض صرف قانون کا احترام کرنے والوں تک محدود رہے یہ پیشرفت کرائیس چرچ شہر میں دو مساجد پر ہونے والے دہشتگرد حملوں کے چھ ماہ بعد سامنے آئی ہے یاد رہے روان سال پندرہ مارچ کو ہونے والے حملوں کے نتیجے میں اکاون افراد اپنے جانوں سے ہاتھ دو بیٹے تھے آج اتوار ہے اور اتوار کو ریڈیوز رنبش پر خبروں کے علاوہ اب تاوار پروگرام منتقب کولم بھی نشر ہوتا ہے اگر آپ یہ پروگرام سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر رہاں آج کا کولم لکھا ہے خرشید قائم کانی نے جو سندھ کی مضاہمتی تحریک آزادی اور تحریک سے متعلق ہے اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں